ایس زمین ایک ہزار کلومیٹر کی لفتار سے اکھون ہو رہے ہیں ایک ہزار کلومیٹر کے اپنی گھنڈا کھونے کی وجہ سے اس میں مناسب تائم رات کا ہے اور مناسب تائم دن کا ہے آٹھ دس گھنٹے کا دن ہو جاتا ہے دس بارہ گھنٹے کی رات ہو جاتی ہے تو کسی کامی بیشی کے ساتھ دن میں کام کورا ہو جاتا ہے رات کو آرام کورا کر جاتا ہے اگر نکتا ہے اس کی لفتار پانسو بل گھنٹا فی گھنٹا کھا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا چوبیس گھنٹے کا دن ہو جائے گا چوبیس گھنٹوں کی رات ہو جائے گا وہ سورج کی آگ جلا کے طوا کر دے گا اور رات کی ٹھنڈک فریز کر کے طوا کر دے گا اور دو ہزار کلومیٹر فی گھنٹ ہے اس کی افتار کر دے گا پھر کیا ہوگا چھ گھنٹ کے لفتار دن ہو جائے گا چھ گھنٹے کی رات ہو جائے گا اگر ہم پروپوسی کی طرح آرام نہیں ہو سکتا ہے اور ہم ختم ہو کر رکھ جائے گا ایک رائے کے برابر کوئی چیز تیرے اللہ کی نظر سے چھپی ہوئی نہیں ہے یہ کارا پہاڑ ہے اوپر کاری رات ہے اس کو پر ایک چھونٹی جا رہی ہے تیرے رب کی جو نظر ہے وہ ایسی ہے کہ چھونٹی نہیں چھونٹی کی ٹانگوں سے جو لکیر ورنہی ہے تیرا رب وہ لکیر بھی دیکھ رہا ہے میں نے اللہ کو ڈھونڈا تو اس نے اپنا تعرف کروایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم میں وہ ہوں جو موت سے پاک ہوں پابند بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شین شاہی ہے اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا اس اللہ کے پابند بنو جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا سبان میں بول دیا جسم میں طاقت دی اقل کو سمجھنے کے اوصاف دیئے اس اللہ کے پابند بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا جس نے دھرتی کو بچھایا جس نے آسمان کو اٹھایا آسمان کی چھت میرے اللہ کے قبضے میں ہے زمین کا فرش میرے اللہ کے قبضے میں ہے ہواوں کے جھونکے میرے اللہ کے قبضے میں ہے سردی کا موسم میرے اللہ کا ارادہ ہے گرمی کی تپش میرے اللہ کا ارادہ ہے بادلوں سے پانی کا گرنا میرے اللہ کا ارادہ ہے برف کا گرنا میرے اللہ کی بادشاہی ہے اور توفانوں کا آنا بجلیوں کا چمکنا بادلوں کی گرج موسم کا تبدیل ہونا درختوں کے پھل پھلوں کے سائکے سائکوں میں خوشبو پھلوں میں مٹھاس پھلوں کے اوپر کور چھل کے ایک اناوری میرے رب کی قدرت کا شہکار ہے دانا دانا درد جوڑ کے دکھاؤ پھر اس کو پردوں میں لپیٹ کے دکھاؤ پھر اس کی پیکن کر کے دکھاؤ پھر اس میں رنگ بھر کے دکھاؤ پھر اس میں سائکے بھر کے دکھاؤ گائے کے تھن سے نکلتا دودھ دیکھو ہرن کے نافے میں مشک اور سانپ کے موں میں زہر اور مکھی کے موں میں شہد آدم کی ساری نسل کا مالک دو پاؤں پہ چلنے والوں پر بادشاہ چار پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک پانی کی مخلوق ہوا کی مخلوق زمین کی مخلوق رینگنے والے اڑنے والے تیرنے والے چپٹنے والے تھاڑنے والے ڈسنے والے سب پر میرے اللہ کی شہنشاہی ہے لِللہِ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ وَمَا فِيهِنْ لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْدِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقُولِ فَإِنَّهُ جَعْلَمُ سِرَّ وَأَخْفَى وَقُونَ ہے اللہ اللہ